مولا جناب ایوب ایوب میرا نبی ہے میرا پیغمبر ہے میرا دوست ہے تو فرشتہ ارز کرنا لگے مولا جو اس کو اتنا نواز دے اس نے دوست تو بن نہیں ہوتا ہے ایک روایت میں سات میٹے ایک میں چودہ میٹے کھیت کھلیان باگ بڑا کچھ تو دوست تو بننا ہے تو رب کریم نے فرمایا جاؤ ازمال ہو جا کے جاؤ جا کے کون کہہ رہا ہے یاری تیری سونا تیازمیشن تیری اگ اے سونا پر کھیا جاوندہی پہلو نال اگان دے لگ جاؤ ازمال ہو فرشتے آگئے ایک ہی دن میں سارے باگ اجڑ گئے جل گئے خیت ایک دن لگا بننے میں وقت لگتا ہے اجڑنے میں وقت نہیں لگتا ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے ساری مر گئے جناب ایوب گھر سے باہر نکلے واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشے پڑی تھے بڑا مشکل مسئلہ ہے نا لیکن زبان پر ایک ہی لفظ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِيو حضرت ایوب صبر سے حوصلے سے اتمنان سے اس پر بس نہیں اللہ کے نبی پیغمبر حضرت ایوب بیمار ہو گئے ایک دو تین چار ہفتے مہینے سال نہیں سولہ سال بیٹ گئے بیمار ہیں سولہ سال بیٹ گئے سولہ سال حضرت ایوب الیل ہے ایک دن زوجہ قریب آئیں تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے دعا کریں آپ کو شفا دے دے جناب ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتا شفا کتنے دن رہی ہے کہنے لگی سات سال فرمایا کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ راکا سات سال سات آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے کہ سولہ سال فرمانے لگے مجھے تکلیفیں اور بیماریوں کو بھی سات سال ہو لینے دے پھر دعا بھی مانگ لوں گا برائبر تو ہو لیں ابھی تو صرف سولہ ہوئے ساتھ ہو لیں دعا مانگ لوں گا اور فرمانے لگے دعا مانگنی چاہیے پر میرے رب کو پتا ہے ایو کی سال میں ہے بس زبان پہ یہ لفظ آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم نے جانچ لیا پتا چل گیا کا مولا چل گیا فرما جاؤ اب میرے بندے کو نواز دو بس مالک بے نیاز ہے نا بنجر زمینے پھر سے عباد ہو گئی پھر سے جانور آ گئے پھر سے وہی لہر بہر ہو گئی بیٹے بھی اللہ نے لے دیئے مال دولت جائدار ہر چیز گھر میں بیٹھے ہیں شفاہ بھی ہو گئی حضرت ایوب کی زوجہ قریب بیٹھئے سکھوں کے دن آگئے پوچھنے لگی ہے ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے ایک بات ذہن میں آئی اجازت دیں تو دریافت کرو فرما لگے پوچھو تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے دو کھچے کے سکھ دو کھچے کے سکھ تو جناب ایوب فرما لگے دن ساری اللہ کے ہیں دن ساری اللہ دکھی رکھے تب بھی مہربانی سکھی رکھے تب بھی فضل اسی کے ہیں پر اگر میرے دل کا حال پوچھے نہ تو دکھ بڑے اچھے تھے بڑے اچھے تھے وہ دکھ کہا حضور دکھ اچھے تھے تو جناب ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو میرا رب چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا رب پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے رب پوچھتا تھا خدا خود میرے مجلس بود اللہ پوچھتا تھا فرماتے ہیں بارہ گھنٹے اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے بارہ گھنٹے اس کیف میں دیت جاتے اللہ نے حال پوچھا ہے اور فرمایا اگلے بارہ گھنٹے میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ رب دوبارہ کب حال پوچھے گا فرمایا چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ پوچھتا تھا دوار عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے چہر دن دوار زو میں کٹ گئے دو انتظار میں تو فرماتے ہیں بس یہ اس طرح حال گزر جاتا تھا فرمانے لگے شفاہ تو ہو گئی صحت تو ہو گئی کیت کھلیان تو ہو گئے پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا سبر کرنا سب